اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سیر الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه العمید و قوله الحق و هو عزق السادقین و صلی اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلذین من قبلكم لعلكم تتقون ماہ رمضان برکت اور رحمت والا مہینہ ہے یقیناً رمضان شہر اللہ شہر المغفرہ شہر الرحمہ اس مہینے میں خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لئے خاص انعام رکھا ہے ہر عمل پر بہتری ناجر جو ہے رمضان کے مہینے میں رکھا گیا ہے کہ برکت کا مہینہ رحمت کا مہینہ اللہ کا مہینہ بندوں کے اور خدا کے درمیان بہترین رابطہ اور اس پراری روح کو حاضر کرنے کا اللہ کی وارگاہ میں بہترین ذریعہ ماہ رمضان ہے ماہ رمضان المبارک اس سال دو ہزار بیس کا جو ہے یہ واقعا تاریخی اور یاد رکھنے والا ماہ رمضان ہے واقعا یہ قابل افسوس ہے کہ ہماری مسجدیں ساری سونی ہو گئی ہیں اور مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں مسجد کی اہمیت مسجد کی فضیلت مسجد میں نماز پڑھنا مسجد میں جانا اس پہ حادیث روایات اہمہ کے اقوال معصومین کے فرمودات موجود ہیں مسجد کی فضیلت بیان کرنا مقصود نہیں ہے الوطہ رمضان میں جو مسجد کے اندر چہل پہل رہتی تھی وہ یقیناً اس سال نہیں ہے چونکہ کرونا وائرس جو پھیلا ہوا اس بیماری کی وجہ سے تمام مسجدیں جو ہیں وہ خالی ہیں اور سونی ہیں لیکن رمضان کی باقی عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ سب ہو سکتی ہیں اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے پہلا مسئلہ روزہ رکھنے کا ہے روزہ رکھنے کے لئے بعض لوگ کچھ آیت اللہ اللہ عظمہ سید علی سیستانی دامت برکات اہو کی طرف سے جو استفتہ کیا گیا اس کا جواب آیا اس سے مطلب جو نکال رہے ہیں غلط مطلب نکال رہے ہیں کہ انہوں وہ روزہ رکھنے کے لئے منع کر دیا انہوں نے کہ یہ روزہ جو ہے اب کی نہیں رکھا جائے گا اور کرونا وائرس کی وجہ سے بار بار پانی پینا ہے تو یہ سب چیزیں پرزی ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کا پتوہ جو ہے اور ان کا استفتہ کا جواب جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے بیمار لوگوں کے لئے اور بیمار اپراد کے لئے وہ رخصت دی گئی ہے جو بیمار ہیں روزہ رکھنا جب انسان کے لئے مزیر ہو یا بیماری میں اضافہ ہو تب جو ہے روزہ اس پر فرض نہیں ہوگا لیکن بہت سے بیمار ایسے ہیں جن کے لئے روزہ جو ہے نقصان دے نہیں ہے ایک آدمی پیٹ کا مریض ہے زیادہ کھانے کا دی ہے تو ڈاکٹر اسے کہہ دے کہ آپ روزہ رکھئے تو یقیناً فرض ہو جائے کہ روزہ رکھنا ایک آدمی جسم کی چربی زیادہ بڑھ گئی ہے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے تو روزے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں انسان کے جسم میں جو جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور روزہ رکھنا ان کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے تو بیمار کے لئے جو ہے وہ یقیناً خود مشقص کرے گا روزہ رکھنے والا کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کی نہیں اور یہ بہان بازی کہ آغی سیستانی نے پتوہ دیا ہے روزہ کوئی نہیں رکھے گا تو یہ سوئے استفادہ ہے اور استفادہ کا غلط مطلب ہے اس لئے روزہ سب کو رکھنا چاہیے خصوصاً نوجوانوں سے میری درخواست ہے جو نوجوان روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھیں خدا بند عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا اور روزہ صحت تو سلامتی کا زامین ہے روزہ بیماریوں کو دور کرتا ہے روزہ روحانی علاج بھی ہے اور جسمانی علاج بھی ہے اس لئے روزہ ہر شخص کو رکھنا چاہیے اور رکھنا ہے اسی کے ساتھ تمام عمال جو مسجد میں ہوتے تھے وہ گھر میں ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن پڑھنا ہے تو مسجد ہی کھلے گی تب ہی پڑھا جائے گے نہیں آپ لوگ اپنا عبادت کا جو طریقہ ہے اور ہمجان میں جو عبادت کرتے ہوں کر سکتے ہیں باقاعدہ اور گھروں میں اپنے عبادت کرئے اور یقیناً عبادت کا وقت بھی زیادہ مل آئے انسان کو اس لیے کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے سب لاک ڈاؤن ہے کہیں جانا بھی نہیں ہے کوئی آئے گے نہیں عبادت کا رمضان میں بہترین موقع خدا وند عالم نے فراہم کر دیا ہے اس رمضان میں آپ قرآن دعا جوشن کبیر استقفار اور دعائیں معصور ہیں رمضان کے سلسلے سے اس کو پڑھیں قرآن جو ہے اس کی تلاوت کریں ایک آیت کا ثواب ایک قرآن کے برابر اسی طریقے سے ہر نیک عمل کا عجر رمضان میں بڑھا دیا گیا ہے تو انسان کو چاہیئے کہ رمضان جو ہے اس کو جو ہے یقینا جو ہے اللہ کے اور قدابند عالم کی عبادت میں گزارے ایک مہینہ ایک درخواست یہ ہے کہ جو لوگ افطار کرتے تھے اور لوگوں میں جو ہے یہ ہمارے یہاں رسم تھی اور واقعا اچھی چیز تھی کہ گھروں میں افطار جاتا تھا اور مسجدوں میں جاتا تھا مسجدوں میں کرتے تھے تو اب کی یقینا مسجدوں میں نہیں ہو رہا ہے تو میری درخواست ہے ان لوگوں سے جو افطار کرتے تھے تو وہ اپنے محلے میں روزہ رکھنے والے لوگ ہیں بعض ایسے گھر ہیں جس میں عورتیں روزہ رکھتی ہیں زیادہ اور روزے کے مسئلے میں مسطورات کا عمل اور مسطورات زیادہ رکھتی تو آپ کا فرض بنتا ہے ہم لوگوں کو سب کا فرض بنتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی خبرگیری کریں اور رکھیں اور یقینا مسلمان نہیں ہیں جو اپنے ہمسایہ کی خبرگیری نہ کرے آیت اللہ سید جواد عاملی بہت بڑے عالم گزرے ہیں صاحب مفتاح القرام ان کے استاد تھے سید بہر العلوم سید مہدی بہر العلوم ان کے استاد اور بزرگوں میں تھے وہ ایک دن سید جواد دستر خان جیسے ہی بیٹھے دروازہ کھلا گھر کا اور دیکھا کہ سید بہر العلوم ان کا خادم جو سید بہر العلوم ان کے استاد تھے آغی سید جواد عاملی کے حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آغا دستر خان بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں جا نہیں رہے ہیں اور جب تک آپ نہیں آجاتے کھانا نہیں کھائیں گے وہ خوراً وہ بھی کھانے بجا رہے تھے بیٹھنے وہ کھانا چھوڑا دستر خان سے اٹھے اور سیدھے جو ہے استاد کی خدمت کرنے کے بعد انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا اور انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا خدا بند عالم سے تم کو شرم نہیں آتی تم کو حیاء نہیں ہے تم کو خوف نہیں ہے اللہ سے کہیں لگے میں جو ہوں متاجب ہوا تاجب میں پڑھ گیا کون سی بات ہو گئی تو میں نے آغا سے چیز نہیں ہے اس لیے جو ہے سات دن ہو گیا وہ بھوکا ہے اور تم کو خبر نہیں ہے تم کو اللہ سے خوف اور ڈر نہیں ہے تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھا رہا ہوں کہ مجھے علم نہیں ہے اس کا تو آپ نے فرما یا اگر تمہیں علم ہوتا تو تم مسلمان کی فیرس سے خارج ہو جاتے اگر اس کی مدد نہ کرتے تو اس لیے ہر مومن کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ہمساہیہ کا خیال لکھے رمضان کو اچھی طریقے سے تمام شیعہ حضرات آمال نماز دعائیں اپنے گھروں میں جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ بھی ایک آدمی انسان بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھتا ہے تو روزے کے ثواب سے محروم ہے قرآن پڑھتا ہے دعا پڑھتا ہے مناجات پڑھتا ہے خدا سے راز و نیاز کر سکتا ہے استقبار کر سکتا ہے تو کرے اس کے لیے عجر ثواب رمضان میں ہر عمل کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے یہی مومنین سے درخواست ہے اور مومنین کی خدمت میں یہی پیغام ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے ہمسایہ اور عجزہ اقربہ رشتے دار ان کو بھی اگر کمزور ہیں تو ان کو بھی آپ حضرات دیکھیں بہترین انسان نبی کریم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اس انسان سے بہترین مال وہ ہے جس سے دوسرے مستفید ہوں فائدہ اٹھائیں اور یقیناً مال میں اللہ برکت بھی اسی وقت دیتا ہے جب وہ مال دوسروں میں اور غربہ اور مساکین اور فقرہ کو دیا جاتا ہے یقیناً ہم اسی کے ساتھ آپ سے سبی مومنین سے درخواست ہے اور رمضان کے مہینے میں مجھے دعا میں فراموش نہ کریں اور میری درخواست ہے اور دعا ہے تمام مومنین سے کہ اس موزی مرض اور وبا کے لیے ماہ رمضان میں خصوصاً روزے کی حالت میں نماز کے بعد دعا کریں کہ خدا بند عالم اس وبائی بیماری کو پوری دنیا سے نیست و نابود کرے اور تمام انسانوں پر خدا بند عالم اپنا لطف اور رحم فرمائے فقط والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی